السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل تاغود کی ڈسکشن میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں جو دیکھنے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے تو بعض لوگ اس روایت کو کوٹ کر کے ہر شخص کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ خارجی ہو چاہے وہ اور کوئی فرق باطلہ سے تعلق رکھنے والا ہو اور بس اسی کو اچھا ہوتا کیا ہے کہ باقی تمام اجزاء جو اور شرائط ہیں ان سے ذہن ہٹاوا ہوتا ہے یا علم نہیں ہوتا تو اسی لیے جو ہے چونکہ دوسری احادیث مبارکہ کا زخیرہ سامنے نہیں ہوتا اس لیے جو زخیرہ سامنے ہوتا ہے اسی کے اوپر کل بات کر لیتے ہیں سو دوسری احادیث مبارکہ اور نصوص میں لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں جن کا خیال رکھنا انہیں اختیار کرنا اور احادیث کے مضمون کے مطابق ان پر عمل کرنا یہ نجات کے لیے ضروری ہے اب پہلی شرط اس میں کلمے کے معنی کی معرفت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یہاں علم سے مراد کیا ہے کلمہ توحید کے اقرار کو یہاں علم کہا گیا ہے تو جو اقرار کرے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی طرح صدق دل سے کلمہ توحید کا اقرار یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ جو شخص صدق دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا پس اس کے لئے جنت کی خوشخبری ہے اچھا اب اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفق انہلے روایت ہے کہ جس نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا اور یہاں پر صدق اور اخلاص جو کہ قذب اور نفاق کے بالکل opposite words ہیں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اس شرط کا یہاں پہ اضافہ کیا گیا ہے کہ صدق ہو اور اخلاص ہو دل کی سچائی کے ساتھ یہ گواہی دی گئی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو شخص ان دونوں باتوں کی گواہی دیتا ہے ان میں کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہو یہ ایک اور شرط آگئی کہ یقین اور دل کے اتمنان کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرنا پھر ایک اور شرط یہ کہ چوتھے چوتھی چیز یہ کہ حضور نے فرمایا یہ بخاری کی روایت بتا رہا ہوں کہ میری امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اس لیے مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا لازم ہو گیا اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک میں آپ سے ذکر کرتا چلوں یہ بھی ایک شرائط میں سے ایک شرط ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ ہر معبود کا انکار کیا اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کو تاغوت کے انکار کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ اللہ کے علاوہ ہر معبود کا انکار کرے گا یعنی کہ تاغوت کا انکار کرے گا تو شروط لا الہ الا اللہ کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بغیر ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا سرے سے معتبر ہی نہیں ہوتا تو کلمہ کا کہ معنی کی معرفت بھی ہے صدق دل سے کلمہ توحید کا اقرار بھی ہے یقین اور دل کے اتمنان کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار بھی ہے اور اسی طرح مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا بھی ہے اور کفر بتاغوت یہ بھی ہے کہ آپ نے تاغوت کا انکار کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھا اور تو لا الہ الا اللہ بھی اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ یعنی کہنے کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر اسی طرح عمل کرنا جیسا کہ ان کے عمل کرنا کا حکم دیا گیا ہے اپنی طرف سے ان میں چیزوں کا ایڈ نہیں کرنا اور جہاں کہا محمد الرسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول خاتم الانبیاء والمرسلین کیونکہ یہ بھی قرآن ہے یہ سارا کچھ ماننا یہ بھی اس میں داخل ہے اللہ کے نبی کی عزت و تعظیم یہ بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہی وجہ تھی کہ خوارج خارج ہوئے ہیں کیونکہ وہ بے عدب و گستاخ ہوتے ہیں اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں تو کوئی بڑھائی نہ کرنا کوئی کمی نہ کرنا اسی طرح معاملات کو لے کے چلنا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے یہ وہ شرائط ہیں جو ایک شخص کو مسلمان کرتی ہیں اور تاغودیت سے بچاتی ہیں ورنہ ذرا سا ادھر ڈھل مل ہوئے تو بات ختم ہو گئی اس لئے اللہ نے قرآن میں بار بار کیا فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا 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 إِل نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا معاملہ بالکل واضح ہے پھر قرآن پاک کی آیات سن کر ہی مشرقین مکہ کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ اس نے تو سب خداوں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا اجعلالالیہتن الہوں واحدا انہذا لشیعن عجاب یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کی عزمت کی تعلیم دی اور یہ تعلیم دی کہ تاغوتیت سے انکار کیا جائے اور حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی اچھا ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا چلوں یہ تاغوتیت کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی تو یہ اس سے بھی لنک ہو جاتا ہے ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں حدیث سیون تھاؤزن فور ہنڈرڈن تھئی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ جو کوئی جس کی بندگی کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے پس سورج کی عبادت کرنے والے سورج کے ساتھ جائیں گے اور چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے ساتھ جائیں گے اور تواغیت کی بندگی کرنے والے تواغیت کے ساتھ جائیں گے یعنی جس جس تاغوت کی بندگی تم کرتے تھے اور وہ تاغوت اپنی بندگی کرواتا تھا خوش ہوتا تھا چاہتا تھا کہ اس کی بندگی کی جائے وہی تو تاغوت ٹھہرے گا نا وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے اور پھر لوگ ان کے پیچھے ان کی عبادت کرنے پڑ گئے تو اس پر تو ہم کل بات کر چکے ہیں کہ وہ تاغوت کے زمرے میں نہیں آتے کیونکہ انہوں نے تو حکم نہیں دیا تھا نہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ لوگوں نے ان کے پیچھے یہ کام کرنے شروع کر دی تو اسی لیے کیا فرمایا کہ پھر وہ ان کے اپنے تاغوتوں کی اتباہ میں جہنم کی طرف چل پڑے اچھا اور فرمایا یہ روایت سلسلت الحدیث صحیحہ کی حدیث ٹو ٹو آتی ہے کہ جو شخص ہمیشہ مال کو بڑھانے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے وہ تاغوت کے راستے میں ہے اور وہ شیطان کے راستے میں ہے یعنی مال کی محبت اس کو بڑھانے کی لگن بس اسی میں پڑا رہتا ہے اور نہ دین کا کسی عمل دین کے کسی معاملے میں عمل نہیں یا بہت ڈھیلا عمل ہے بس دنیا منانے میں سارا وقت لگا ہوا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواقیت کی قسمیں نہ کھاؤ لا تحلف بالتواقی اور نہ ہی اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے پھر ایک اور روایت صحیح مسلم میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی ہر چیز کا انکار کیا اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اس لیے مال کی بندگی کرنے والے کو حضور نے کیا فرمایا عبد الدینار اور عبد الدرحم یہ قرار دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت ہے حدیث 2887 یہ حضور نے فرمایا کہ درحم کا بندہ تباہ ہو گیا تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ قسم لا ترعزہ کی جو مشرکوں کے بتھے تو اسے کلمہ کی تجدید کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنا جائے یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علی روایت ہے تو امید کرتا ہوں کہ ان تمام تفصیلات کے ساتھ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے انسان پر کیا کیا شرائط عائد ہوتی ہیں اور ان کا پورا کرنا اس پر لازم آتا ہے اس لئے وہ لوگ جو یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا بس وہ مسلمان ہو گیا اور بات ختم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بھئی قادیانیوں کو کافر کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے والے تو ہر چیز کے پیچھے کچھ شرائط ہوتی ہیں اسی طرح تو یہودی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن وہ باقی شرائط پوری نہیں کرتے ہیں یا کوئی اور فرق باطلہ فرق ضالہ وہ یہ کہنے کھڑا ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں تو ہم حق پر ہیں ہر چیز کے پیچھے کچھ شرائط ہوتی ہیں اب ایک شخص کہے کہ میں پاکستانی ہوں پر پاکستان کے کانسٹیوشن میں سے بعض چیزوں کو مانتا ہو اور بعض کو نہ مانتا ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ قانون پر عمل پیرا ہے ہرگز نے ایک شخص گاڑی چلاتا ہے لیکن گاڑی چلاتے ہوئے روڈ کے بعض لاز کی تو فکو فالو کرتا ہے بعض کو نہیں کرتا کبھی مرضی آئی تو ہرے پہ رک گئے کبھی مرضی آئی تو لال پہ چل پڑے کبھی مرضی آئی تو سٹاپ سائن پہ سٹاپ کیا کبھی مرضی آئی تو نکل گئے تو ایسا شخص پھر قانون کا پاسدار نہیں ہوتا بلکہ قانون کا توڑنے والا ہوتا ہے بارال ای ہوپ کہ یہ ایکسپلینیشن آپ کے لیے وضاحت کا سبب بنی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ